اور چھوٹی سی کٹیا بنانے کے بعد دن پر مزدوری کرتا ہے شام کو آ کر اپنی کٹیا میں بیٹھ کر بادشاہ کا محل دیکھتا ہے کبھی اس کے باگ دیکھتا ہے کہتے ہیں کہ قدرت کی ملانے کی انداز بھی بڑے نرالے ہوتے ہیں قدرت کے ملانے کی انداز بھی بڑے عظیم اور نرالے ہوتے ہیں اچانک شام ہونے کو قریب تھی اور سورج کی آخری کرنے بلک کے کوساروں پر تھوڑا آسان کر کے کہوں کہ بلک کے پہاڑوں پر اپنی آخری کرنوں کی تجلیاں ڈال رہی تھی اور رات آنے کو بیتاب تھی دن جانے کے لیے بے چین تھا رات آنے کو بیتاب تھی ایسے میں دن اور رات کی کشم کشمیں شام نے جنم لیا شفق کا جمال جو ہے وہ پورے آب و تاب کے ساتھ بے نقاب ہوا اور آخری کرن کے جاتے جاتے اور شام کی پہلی جو ہے وہ سباحت آگئی ہوا کے آنے سے آتے آتے دل کھیچ رہا تھا ایک مزدور کا ایک باق کی طرف اس لیے کہ باق سے جو ہوا ہو کر کے آ رہی تھی ایسا لگتا ہے کہ کسی کا پیغام لا رہی تھی دل بیٹھا جا رہا ہے اور بے چینی ہے بے قراری ہے اور اس طریقے سے طبیعت ہے کہ جیسے کوئی کھیچ رہا ہے کہتے ہیں کہ عشق اور مشک میں اتنی کشش ہوتی ہے کہ کبھی کبھی یمن لوگ شام سے کھیچے چلے جاتے ہیں اور کبھی کبھی یمن والے شام کھیچ کر کے آ جاتے ہیں اللہ اکبر اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے یمن والے مصر میں آتے ہیں شام والے مصر میں آتے ہیں اور ایک حسن کا بازار لگ جاتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہوا یہی کہ اس مزدور کا دل کھیچ رہا تھا اس کے قدم بوجل بوجل اٹھیں اور اٹھنے کے بعد باق کی طرف گئے جب باق کی طرف گئے تو ہوائیں مشام جہاں کو معتر کر رہی تھی تھوڑا سا مجھے برداشت کر لے آج اس لیے کہ آپ نے جو مجھے انوان دیا میں چاہتا ہوں اسی رنگ میں آپ سے گفتگو کروں تاکہ آپ بھی اس کی لذتیں اٹھا سکیں اور میں بھی کچھ اس کی لذتوں سے جو ہے اپنے آپ کو مستفیز کر سکوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اہلِ ذوق سے گزارش ہے کہ آج اپنی سماعتوں پر اگر بار لگ رہا ہو تو ہمیں کچھ دیر کے لیے معاف کر دیں یا ہمارا شمار بچوں میں کر لیں بڑی نوازش اور مہربانی ہوگی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ویسے جانتا ہوں ہر سنی صاحبِ ذوق ہوتا ہے اس لیے کہ جو صاحبِ ذوق نہیں ہے ہماری محفل میں اس کے لیے جگہ نہیں ہے ہماری محفلیں تو ذوق کی بنیاد میں سجتی ہے وجہ یہ ہے کہ ہماری محفلوں میں جب تک حسن کا ذکر نہیں ہوتا محفلیں مکمل نہیں ہوتی وجہ یہ ہے ہمارا نبی بھی حسن والا ہے اور ہمارا خدا بھی حسن والا ہے ہمارا نبی بھی حسن والا ہے ہمارا خدا بھی حسن والا ہے اللہ جمیل یحب الجمال یہ میرے نبی نے سرمایا ہے اور نبی کا حسن تو اتنا ہے کہ کہنے والے کہتے ہیں حسن یوسف کو کسی نے دیکھا حسن یوسف کو کسی نے دیکھا حسن یوسف کو کسی نے دیکھا وہ خریدنے کے لیے آگئے اور حسن مصطفیٰ کو دیکھا تو خود بکنے کے لیے آگئے حسن یوسف دیکھ کر لوگ خریدنے آتے ہیں حسن مصطفیٰ دیکھنے بکنے آتے ہیں آگے ابوبکر بکنے کے لیے عمر بکنے کے لیے عثمان بکنے کے لیے علی بکنے کے لیے سعید بکنے کے لیے تلہ بکنے کے لیے زبیر بکنے کے لیے پوہ ہرائرہ بکنے کے لیے سب بکنے کے لیے آگئے اور جب بکے ہیں تو نبی نے اتنا انمول کر دیا ہے کہ پھر ان کو کوئی خرید نہ سکا تو قدرت کے نقیب نے کہا حبیب جسے تُو خرید لے اسے کوئی نہیں خریدتا ہاں اب اگر اسے کوئی خریدے گا تو وہ صرح خدا ہی خریدے گا اور قیمت یوں ادا کرے گا انداللہ اشترا من المؤمنین انفسہوں و اوالہوں بے اندالہوم الجنہ اسی لئے اجمن سلطان پوری مرہوم مغفور نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے بازار مصطفیٰ میں خریدار ہے خدا بازار مصطفیٰ میں خریدار ہے خدا کتنا ہسی حجاز ہے بازار مصر سے کتنا ہسی مصر کے بازار میں میں مال پر بیس نہیں کر رہا ہوں مصر کے بازار میں مالک بن زاران بیچنے والا اور خریدنے والا عزیز مصر اور حجاز کے بازار میں بیچنے والا آمینہ کا لال ہے اور خریدنے والا خدا بادہولہ شریک ہے بازار مصطفیٰ میں خریدار ہے خدا کتنا ہسی حجاز ہے کتنا ہسی حجاز ہے کتنا ہسی حجاز ہے بازار مصر سے تڑپا دیا کسی نے مدینہ کے ذکر سے آزاد ہو گیا ہوں دو عالم کی فکر سے جب سے ملا ہے دامن آلِ رسول کا بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے آپ جہے وہ ذہن حاضر رکھئے گا اس لیے کہ کہیں کہیں رکھ کر کوئی تفسیرہ بھی کرنا ہوگا تو آپ کبھی بھی اس واقعے سے اپنی توجہ کو مت ہٹائیے گا ایک مرد درویش نے اپنے کلم سے اس کو اتنے خوبصورن انداز میں لکھا ہے کہ اگر اسی طرح ہو بہو پڑھا جائے تو اس کا لطف دبالہ ہو سکتا ہے لیکن ظاہر سی بات ہے تحریر اور تخریر میں کچھ فرق تو ہے ترز یہ کر رہا تھا ہوائیں آ رہی تھی اور مشاہ میں جاں محتر ہو رہے تھے اور پھر مزدور کے قدم کشا کشا باقی طرح بڑھ رہے تھے مزدور نے باق میں قدم رکھا اور جیسی قدم رکھا تو ایسا لگا کہ جیسے پھولوں میں کوئی پھول کھلا ہو اور پھولوں کا حال یہ ہے کہ وہ کھلتے ہیں تو پھول لگتے ہیں لیکن وہ پھول اس طرح کھلا تھا کہ وہاں آنکھیں نرگز کے پھولوں کی طرح تھی وہاں بال سنبل کی طرح تھے وہاں چال ہرن کی طرح تھی اور لب جو ہے گلو لالا کی طرح دعوتیں نظارہ دے رہے تھے اور رکسار یوں کھلے ہوئے تھے کہ کہنے والا یوں کہے کہ جیسے ابھی گلاب کی کلیوں نے پتیوں سے اپنے چہرے کو بے نقاب کیا ہے جیسے ہی نگاہیں چار ہوئی نگاہیں چار ہوئی بیچارہ گریب قسمت کا مارا وہ تو ایسی بجلی گری دل تھام کے رہ گیا اور دل ٹوٹ کر کے دل کا آبگینہ چکنا چور ہو گیا کوئی اتنا بھی حسین ہے کوئی اتنا بھی خوبصورت ہے لیکن آنکھیں چار کیا ہوئی تھی قربان اسلامی تقدس اب تک باقی تھا نگاہیں چار ہوئی لیکن جھک گئی شرم اسے اللہ دیکھ رہا ہے مگر بس وہ تو اپنا کام کر چکی تھی ہزاروں تلواروں کے ضربوں سے کسی کو قتل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا نگاہ کی وار سے قتل کرنا آسان ہوتا ہے تلواروں کا کٹاوبہ ایک مرتبہ آہ کرتا ہے اور ہمیشہ کے لئے ختم ہو جاتا ہے لیکن کشتہ عشق ہر بار جیتا ہے ہر بار مرتا ہے تلواروں سے کٹنے والا کفن میں سکون کی نینس ہو جاتا ہے لیکن نگاہوں کا قتل جو ہوتا ہے وہ ہر لمحہ جیتا ہے ہر لمحہ مرتا ہے ہر لمحہ آئے بھرتا ہے نہ نید نینہ نہ انگ چینہ نہ آپ آئے نہ بھیجی بتیا اللہ ہو اکبر آنکھیں چار کیا ہوئی دل ہار بیٹھا اور پھر دل کا آپ گینا چکنا چور ہوا بجلی سے گری اور گرنے کے بعد شہزادی تھی بلخ کی اور کنیزوں کے جھرمٹ میں تھی وہ جس کو تھوڑی دیر پہلے میں نے ابھی پھول کہا نرگس کہا اور اس کے بالوں کو جو ہے وہ سنگل سے تشبیح دی اس کے چلنے کو حرن کہہ دیا ہو سکتا ہے کسی کو مبالگا لگے لیکن بات یہی ہے کہ وہ شہزادی واقعی تھی بھی اتنی خوبصورت اور حسن کی ملکہ تھی وہ آج کل کسی کو حسن کی ملکہ کہنا آسان ہے لیکن کسی کا حسن کی ملکہ بن جانا بہت مشکل ہے کیا تھا بیچارہ مزدور دل پکڑ کے رہ گیا یوں ہی تو وہ سب کچھ کھو چکا تھا لیکن کسی کے دیدار نے تو اس کا سب کچھ لوٹ لیا وہ بوجل قدموں سے چلا اب نہ خود کی فکر ہے نہ کھانے کی فکر ہے نہ مزدوری کی فکر ہے نہ کوئی اور فکر ہے بس ایک ہی فکر ہے وہ کیسا تھا وہ کیسا تھا کبھی کبھی ہوا کے جھوکے آتے تو رات کی آگ رات کی تاریکیوں میں بیچارہ دروازہ اپنی کٹیا کا کھول دیتا کئی وہ تو نہیں آگیا ہے انداز ہو بہو تیری آواز پاکہ تھا باہر نکل کے دیکھا تو جھوکا ہوا کا تھا لطافت ہوا کسی کے قدموں کے جو ہے وہ اشارے کے حوالے سے بہت واضح انداز سے انسان کی رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ایسائی تھا وہ کبھی ہواوں سے باتیں کرتا کبھی فضائوں سے باتیں کرتا حالانکہ وہ مزدور تھا وہ مزدور تھا لیکن تھا اتنا خوبصورت کہ کوئی شہزادہ بھی اس کے سامنے کھڑا کر دیا جائے تو شہزادہ کے حسن کو بھی اس مزدور کا حسن مات دے سکتا ہے اس لیے کہ خوبصورت بچے کوئی ضروری نہیں ہے کہ بادشاہوں کے گھر میں ہی پیدا ہو مالداروں کے گھر میں ہی خوبصورت پیدا ہو ایسا ضروری نہیں ہوتا کبھی کبھی کسی گریب کی کٹیہ میں بھی اتنا خوبصورت لال پیدا ہوتا ہے کہ کسی کے تاج محل کے اندر بھی ایسا پیدا ہونا جو ہے وہ ممکن نظر نہیں آتا تو اللہ کی عطا ہے اللہ کی تقسیم ہے اللہ جس کو جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اس کو دینے کے انداز آتے ہیں وہ مزدور تھا لیکن خوبصورت تھا حسین تھا جمیل تھا اگر وہ حسن کی ملکہ تھی تو یہ بھی حسن کا تاجدار تھا اگر وہاں چلنے میں حرن کی ادائیں تھی تو یہاں بھی چلنے میں جو ہے باز کی بے باقیاں تھی اگر وہاں آنکھوں میں نرگسی پن تھا تو یہاں بھی آنکھوں کے اندر مستانہ جو ہے وہ مستیاں چھلکتی تھی اگر وہاں پر جو ہے اللہ اکبر رخصار گلے لالا کی طرح کھلے ہوئے تھے تو یہاں بھی رخصار شفق سے کم نہیں تھے حسن اللہ اکبر کم و بیش دونوں کا برابر برابر تھا فرق اتنا تھا کہ وہ محل کی رہنے والی تھی اور یہ کٹیہ کا ایک مزدور تھا اور ایک اجنبی مسافر تھا اس بلک کے شہر کے اندر پھر کیا ہوا دن گزرتے گئے رات ہوتی گئی نہ کھانے کی فکر نہ پینے کی فکر کسی عاشق کے زار سے جا کر پوچھو جب واقعی عشق ہوتا ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے کبھی ہم بھی وہ لمحے مانگتے ہیں اللہ ہمیں وہ لمحے عطا کر کہ تُو اپنے محبوب کا عشق ہمیں دے دے کہ میرے دل کو دردِ الفت وہ سکون دے الہی میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے جو جنہ بنائے بن کو جو چمن بنائے بن کو جو جنہ کرے چمن کو میرے باغ میں الہی کبھی وہ بہار آئے پھر کیا تھا کچھ دن اسی طرح گزرے دیوانگی میں مستانگی میں کبھی ہواوں سے باتیں کرنا کبھی دیواروں سے باتیں کرنا کبھی فضاؤں سے باتیں کرنا کبھی مسلح بچھا کر کے گڑ گڑاتے رہنا اللہ ہو اکبر مگر کوئی ثابت نہیں کر سکتا تاریخ میں کہ اس ملاقات کے بعد پھر اس کی گلی کا کوئی چکر لگایا ہو کوئی ثابت نہیں کر سکتا اس ملاقات کے بعد اس لڑکی سے کوئی رابطہ کیا ہو یہ پاکیزگی ہے اسلام کے اندر کہ اگر نظریں چار ہو گئی دل ہار بیٹھا تو اب خدا سے مانگ رہا ہے کوششیں کر رہا ہے نکاح کے لئے پلان کر رہا ہے یہ انداز نہیں ہے بےہدا جو لوگ کرتے ہیں جو لوگ جس میں ڈوبے ہوئے نفسانی یہ نہیں ہے کتوں کی طرح نکل گئے تکنے کے لئے بلی کی طرح نکل گئے جو بلی چھشڑے کو تکتی ہے ایسے نکل گئے یہ انداز نہیں ہے یہ پن یہ گندہ پن اور کمینہ پن عدا اور اصول ہیں نظریں چار کیا ہوئی مسلے پر آگئے جناب ہواوں سے باتیں کرنے لگے فضائوں سے باتیں کرنے لگے اور جب دیوانگی ایک جگہ پہ تھم گئی ایک حوصلہ پیدا کیا عشق نے چل یار چل کر سیدھے بات کرتے ڈائریک بات کرتے لڑکی کو کسی پارک میں بلا کر اس کی آبرو کا منصوبہ بنانا یہ نامردی تو ہو سکتی ہے عشق نہیں ہو سکتا مردانگی کیا ہے جس سے نظریں چاروی جس کا حسن پسند آیا جائز طور پر اس کو اپنے نکاح میں لے لیتے اس کو مانگ لیتے ہیں کون کٹیاں میں رہنے والا مزدور جو خود بلگ کا ہے بھی نہیں خوراسان سے آیا ہے چھٹیاں گزارنے کے لیے گھرمیوں کی کسی کے ساتھ کافلہ چلا گیا رک گیا اور اب آنکھیں چاروی ہے تو فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے جانا ہے اور بادشاہ سے اس شہزادی کا ہاتھ مانگنا ہے جس نے میری نیندے اڑا رکھی ہے جس نے میری نیندوں کو برباد کر دیا میرا چین لے لیا میرا سب کو چھین لیا پھر کیا تھا رات کو تیاری کی آخری پہر میں سسکیاں لیتے ہوئے کٹیوں کٹیاں کے اندر سسکیاں لیتے ہوئے دعا کی بگڑی بنانے والے میری بھی بگڑی بنا دے قسمت سوارنے والے تو تو قسمتوں کو بدل دیتا ہے میری قسمت میں بھی جو ہے وہ اسے لکھ دے جسے میں نے دیکھا ہے اس لیے کہ اہوروں کو جو ملا ہے مقدر سے ملا ہے مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے خدا کی بارگاہ سے کون سے نعمت نہیں مل سکتی وہ تقدیر بنانے والا رب ہے اس نے تقدیر لکھی ہے اس نے تقدیر بدلنا بھی وہ جانتا ہے ہائے ہائے راتوں کے آخری پہر کی سسکیاں لی سب کا انتظار کرنے لگا اور پھر وہ اجنبی مسافر مزدور سب ہوتے ہوتے بادشاہ کے محل کی طرف بڑا جب بادشاہ کے محل کی طرف گیا تو وہاں پر دربار لگا ہوا تھا خاص و عام کی سنوائیاں ہو رہی تھی اس لیے کہ جب ہم بادشاہ تھے تو لوگوں سے نفرت نہیں کرتے تھے بلکہ ہمارے ہاں دربار لگا کرتے تھے اور ہر خاص و عام سے بادشاہ ملاقات کرتا تھا اس کے مسائل پوشتا تھا اچانک کوئی سپائی آتا ہے آداب حضوری بجا کر کے لاکے کہتا ہے بادشاہ سلامت جہاں پناہ کوئی مزدور آیا ہے اور وہ آپ سے باریابی چاہتا ہے اور کہتا ہے مجھے بادشاہ سے بات کرنا ہے بادشاہ نے کہا بھیجو اسی لیے تو بیٹھے ہیں آ کر کے مزدور سامنے کھڑا ہوا بدن پر پیوندار لباس ہے آنکھیں جہے بری بری ہے اور جو میں نے حسن و بیان کیا اب دوبارہ اس کو فیر کہوں گا تو وقت جائے گا وقت تک ختم ہونے سے پہلے گفتگو مکمل کر لینی ہے آپ کی توجہ بھی اللہ کرے سلامت رہے پھر کیا تھا اتنے بڑے نوجوان کو اور پھر خوبصورت جوان کو بادشاہ نے دیکھا اور پھر بادشاہ نے کہا کہا جائے کس مقصد کے تحت آپ آئے ہیں تو اس جوان نے پوری بے باقی کے ساتھ کہا جہاں پناہ جو فریاد میں لے کر کے آیا ہوں وہ فریاد لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی نہیں ہے اگر آپ میری فریاد سننا ہی چاہتے ہیں تو میں تخلیہ چاہتا ہوں تخلیہ عطا کیا جائے اس کے بعد گفتگو ہوگی پھر ایک ہاتھ کا اشارہ ہوا پوری محفل برخواست ہو گئی اور بادشاہ چند وزراء کے ساتھ اس کو باریابی کی اجازت دیتا ہے اور وہ جوان پھر پوری بے باقی کے ساتھ بادشاہ سے کہتا ہے بادشاہ آپ کی جو ایک لوٹی بیٹی ہے بلخ کی شہزادی اس کا ہاتھ مانگنے اور اس سے نکاح کا رشتہ لے کر کے آیا ہوں جیسے ہی یہ بات ایک اجنبی مسافر مزدور کی زبان سے جس کے بدن پر پھٹا پرانا پیوندار کپڑا تھا لیکن جب اس کی زبان سے یہ بات سنی گئی تو جیسے لگا کہ پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہو وزیر کی آنکھوں میں خون اتر آیا کہتے ہیں چائے سے زیادہ کتنیا گرم ہوتی ہے وزیر کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور وزیر نے اپنی تلوار کو جو ہے حرکت دیتے ہوئے کہا بدبخت بدنصیب انسان اپنی اوقات دیکھ اور تو شہزادی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آیا ہے کبھی سوچا بھی تو ہوتا کہ کیا مکمل میں بھی کبھی ٹاٹ کے پیون لگا کرتے ہیں مگر وحر مسلمان وحر اسلام کیا انداز تھا بادشاہوں کا بادشاہ نے وزیر کو جھڑکتے ہوئے کہا کیا بکواس کرتے ہو پھل ڈال تہنیوں پہ پتھر تو کوئی بھی پھینک سکتا ہے پتھر پھینکنے پر اعتراض کیوں ہے بات اتنی ہے اسلامی نکتہ نظر سے ہر جوان کو حق ہے کہ جہاں وہ لڑکی دیکھے وہاں وہ اپنا رشتہ بھیج سکتا ہے اب بات آپ پر ہے پسند آئے تو دیجئے نہ پسند آئے نہ دیجئے اس طرح کسی کو روب سے دبایا نہیں جا سکتا آپ اس کی فریاد سنیں اگر آپ دے سکتے ہیں تو دے نہیں دے سکتے تو نہ دیں باتشاہ نے بہت حسن تدبیر کے ساتھ معاملے کو رفا دفا کیا اور پھر اس سے کہا کہ وزیر آپ سے بات کریں گے آپ ان سے بات کر لیجئے اور پھر وزیر سے کہا دیکھو غریب ہے اسلامی نکتہ نظر سے یہ رشتہ مانگ سکتا ہے ہم باتشاہ ہیں اسے رشتہ نہیں دیں گے ایسی کوئی کڑی شرط یا مشکل شرط رکھ دو جس کو یہ پورا ہی نہ کر سکے اگر یہ پورا نہیں کر سکے گا تو معاملہ خود ہی ختم ہو جائے گا اور پھر دوبارہ مو دکھانے کے قابل نہیں رہے گا وزیر کو یہ بات باتشاہ کی بڑی پسند آئی لیکن میں اس باتشاہ کے اخلاق سے بڑا متاثر ہوا جب مجھے تاریخ میں اس کی زندگی پڑھنے کو ملی کہ آخر وہ ایک مزدور کا اتنا دل رکھنا چاہتا تھا ایک مزدور کے لئے اس کے دل میں اتنی مصطق تھی کہ اس نے تدبیر کے ساتھ معاملے کو ٹال رہا تھا ڈانٹ نہیں رہا تھا چیک نہیں رہا تھا چلا نہیں رہا تھا ناراض بھی ہو رہا تھا آخر کا وزیر بڑا دانشمن تھا وزیر نے کہا دیکھو آپ ایک کام کریں آپ آٹھ دن کے بعد آئیں ایک ہفتے کے بعد ہم مشورہ کرتے ہیں پھر بتائیں گے کرنا کیا ہے آٹھ دن کے بعد وہ چلا گیا اب آٹھ دن اس کے ایسے گزرے جیسے قیامت کی صبح طویل ہو گی ایک ایک دن ہی طرح بھاری گزر رہا تھا خدا خدا کر کے آٹھ دن گزرے اور وہ امید کے ساتھ جب واپس آیا تو وزیر نے کہا جن بادشاہ اور شہزادوں کے رشتے بلک کی شہزادی کو آئے ہیں ان میں آپ کا نام بھی شامل کر لیا گیا ہے آپ کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا ہے لیکن بادشاہ کی طرف سے شرط یہ ہے کہ بادشاہ کی ایک لوٹی بیٹی کو اسی کے نکاح میں دیا جائے گا جو بادشاہ کی بیٹی کے لیے اس کے ہار کے لیے کالا ہیرہ لائے گا اپنی زبان میں بلک ڈائمنڈ لائے گا اسی کے ساتھ اس کا رشتہ کیا جائے گا کیا آپ لا سکتے ہیں بھئی سفید ڈائمنڈ لانا سفید ہیرہ لانا بھی اس مزدور کے بس کا نہیں تھا اس مزدور کے بس کا نہیں تھا لیکن وہ اگر واقعی بادشاہ ہوتا بھی بادشاہ بھی اگر وہ ہوتا تو بلک ڈائمنڈ اس کے بس کی بات نہیں تھی یہ اور بات ہے ان دو والوں کے مقدر اروج پر ہیں اس کے بس کی بات ہی نہیں تھی لیکن وہ عشق کیا جو انسان کو ہار دے یا ہار ماننے پر مجبور کرتا عشق کبھی ہار ماننے پر مجبور نہیں کرتا اس نے کہا مزدور نے جس کو رات کے لیے ایک روٹی بھی میسر نہ تھی اس مزدور نے کہا شرط تو بڑی کڑی ہے کالا ہیرہ لانا بلک ڈائمنڈ لانا میں اپنے موجودہ دور کے الفاظ استعمال کروں گا آپ اس کو یہ نہ سوچے گا کہ اس دور اس نے بلک ڈائمنڈ کیسے کہہ دیا کالے ہیرے کو بلک ڈائمنڈ ہی کہتے ہیں یہ بھی بات ہے کالے ہیرے کو بلک ڈائمنڈ ہی کہتے ہیں لیکن موجودہ استلاحات بھی تو ہمیں استعمال کرنی ہوتی ہے آپ کے درمیان اتر کر گفتو کرنے کے لئے اس نے کہا کہ چیز تو بڑی مہنگی ہے بادشاہ بھی اس کو نہیں لا کر دے سکتا ہے لیکن جب محبت کی ہے نا عشق کیا کسی سے تو ہم لا کر دیں کوشش کریں گے اور میں سب سے نا امید ہو سکتا ہوں لیکن اپنے رب سے نا امید نہیں ہوں میرا اللہ میری ضرور مدد کرے گا کیونکہ میری محبتوں میں پاکیزگی میری محبتوں میں اخلاص ہے میری محبتوں میں بناوٹ نہیں ہے میری محبتوں میں خلوص ہے میں ضرور لاؤں گا اور اس کے بعد گیا گھر لوٹا بھیگی بھیگی رات تھی بلک کی بھیگی بھیگی رات تھی رات کا آخری پہر تھا شبنم گر رہی تھی اقبال کے لہجے میں پھولوں کو آئے جس دم شبنم وضو کرانے نالا میرا وضو ہو رونا میرا وضو ہو نالا میری دعا ہو اللہ اکبر وہ گڑ گڑاتا رہا سسکیاں لیتا رہا اور کہتا رہا مولا کبھی تُو نے کسی مانگنے والے کو محروم نہیں کیا تیرا وعدہ ہے مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا مولا شاید کسی سے سچی محبت ہو گئی ہے اب اس کو پانے کے لیے ایک سچا راستہ میں اختیار میں نے کیا ہے لیکن ظالم وقت کے لوگوں نے اتنی سخت کڑی شرط لگا دی ہے میرے بس میں نہیں ہے میں بے بس ہوں لیکن تو اختیار رکھتا ہے مولا مجھے کامیاب کر دے اس مہم میں کامیاب کر دے روتا رہا سسکیا برتا رہا دعا کرتا رہا کہتے ہیں کہ رات کے آخری پہر کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی بابِ جعبتِ الائی سے تکرائی جاتی ہے اور پھر صبح ہوتے ہوتے آنسوں کا طوفان تھم گیا اور ایک ایسی گیر محسوس طاقت نے دل میں حوصلہ پیدا کیا اٹھ اور اپنا سفر شروع کر جس عشق کی راہ کا تو مسافر بنا ہے اس عشق کی راہ کے مسافر جا اپنے سفر کا آغاز کر بس دل میں کجیب سی لگن تھی امن تھی پھاوڑا اٹھایا گردن پہ رکھا اور نامالو منزل کی طرف وہ خوراستان کا ایک مسافر بلک کی سرزمین پہ روانہ ہو گیا صبح سے شام تک شام سے صبح تک صبح سے شام تک شام سے صبح تک کئی شبانہ روز تک بغیر سنگے میل کے بغیر منزل کے چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا کبھی نانی دادی سے کہانی میں سنا تھا کہ برفیلے پہاڑ جو کالے ہوتے ہیں اسی کے اندر کالا ہیرہ بلیک ڈائمنڈ ہوتا ہے سفر شروع رہا چلتا رہا چلتا رہا کئی دن کی مسافت کے بعد ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی پہاڑ پہاڑوں میں گھیر گیا چاروں طرف دیکھا تھک کر بیٹھ گیا تھک کے بیٹھا سوچ رہا تھا میں کہاں آ گیا میری منزل کہاں تھی میں کہاں آ گیا اچانک کوئی آنے والا آتا ہے کندوں کو دھکا دیتا ہے اے سونے والے سونے کا وقت نہیں ہے یہ برفیلے پہاڑے اور ایک پہاڑ ٹوٹ گیا ہے ٹوٹ کر اس کی چوٹی زمین پہ گیر گئی ہے اور تجربہ بتاتا ہے کہ شام تک اس پوری وادی کے اندر برف پگل جائے گی اور برف کا سہلاب آئے گا اگر اس وادی میں بیٹھا رہا جان سے ہاتھ دو بیٹھے گا اٹھ سورج گروہ بھونے سے پہلے پہلے اس وادی سے نکل جا اب وہ جوان جب اپنے کندے پر اور پھر وہ بڑا غائب ہو گیا میری اپنے ذہن کے مطابق وہ کوئی اور بڑا نہیں تھا اسی ذات کو دنیا جناب خضر علیہ السلام کہتی ہے چلنے والا چلا دیکھا کہ سارے راستے مزدود جس راستے سے آئے تھا اس میں چوٹی پہاڑ کی گر کے پڑی ہے اب وہ اس کو توڑ رہا ہے توڑ رہا ہے وہ توٹتی نہیں آخر کار اس جوان نے پوری طاقت لگا کر زوردار وار کیا کس لیے نکلنے کے لیے تو جب زوردار وار کیا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئی اور آنکھیں چکا چوند ہو گئی خیرہ ہو گئی اس لیے کہ اسی کے ٹوٹنے کے بعد اس کے اندر سے کالا ہیرہ نمودار ہوا ارے یہ قدرت کی اس طرح مدد ہوتی ہے اللہ ہو اکبر یہاں پر رکھ کر کہنا چاہتا ہوں اپنے جیسے سے سچا پیار کرنے پر یہ انعامات ملتے ہیں محبوب خدا سے کوئی سچا پیار کرے انعامات کی بارش کیا ہوگی عطاؤں کی بارش کیا ہوگی اللہ ہو اکبر ہاتھ میں ہیرہ لیا کالا ہیرہ یہی کالا ہیرہ ہے جو بادشاہوں کو تک میں اثر نہیں ہے یہی کالا ہیرہ ہے اور پھر چستی کے ساتھ چھلانگ لگاتے ہوئے وہ ہرنیوں کی طرح چوکڑی بڑھتے ہوئے بلک کی طرف روانہ ہوگی اب تھوڑی ہی کوششوں کے باوجود جب چلتا رہا چلتا رہا تو تھکن بھی اب محسوس نہیں ہوتی تھی اس لیے کہ جب منزل نظر آتی ہے تو تھکن بڑھنے کی وجہ کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہے اور پھر دربار لگا ہے اور یہ مزدور پہنچا وزیر نے دیکھا پھر آ گیا تُو یہ شریفوں کی عادت نہیں ہم نے تو جو قید لگائی تھی تم نے وہ قید اس شرط کو پورا نہیں کیا اور پھر چلے آیا وہ پریشان کرنے کے لیے اس نے بڑی محبتوں کے ساتھ کہا میں پریشان کرنے نہیں آیا میں تو شرط کی تکمیل کرنے آیا ہوں جیسے اپنی مٹھی کو کھولا بادشاہ اور سارے وزراء کی آنکھیں چکا چوند ہو گئی یہ لیجئے اپنا بلیک ڈائمنڈ اور اپنا وعدہ پورا کیجئے بادشاہ نے وزیر کی طرف وزیر نے بادشاہ کی طرف دیکھا کہ آپ کیا کریں اس نے تو شرط پوری کر دی وہ بادشاہ بھی جو نہیں کر سکتا تھا وہ عاشق نے پوری کر دی وزیر اشیار تھا آنکھوں میں باتے ہو گئی پیغام دیا ہے کبھی پیغام لیا ہے نظروں سے محبت میں بڑے کام لیا ہے آنکھوں میں باتے ہو گئی اور جب باتے ہو گئی تو وزیر نے کہا ارے اصل بات یہ یہ تو ہمارا مطالبہ تھا شہزادی دراصل کان کی بالیوں میں سفید موتیاں پہننا بہت پسند کرتی ہے ایک آخری شرط ہے اور قطعی ہے اس کے بعد کوئی شرط نہیں ہو آخری شرط ہے دو موتی بالیوں کے لیے لے آؤ شہزادی کے لیے بس رشتہ ہو جائے گا ایک مزدور کے لیے یہ کیا کم تھا پھر دل پکڑ دیا وائر ناکامی ہائر ناکامی اب کیا کروں لیکن پھر عشق نے کہا ہارنا مت ہمت مت ہارنا اٹھ چل آگے بڑھ جیسے کوہ ساروں میں پہاڑوں میں اللہ نے بلک دائمنٹ تجھے دے دیا کالا ہی رہ دے دیا موتی کا انتظام بھی قدرت کر دے گی پھر نکلا گھر پہنچا دعا کی پھر چلا خوب لمبا سفر کیا سمندر کے کنارے پہ پہنچا کہتے ہیں کہ سمندر کے اندر صدف ہوتی ہے اور صدف کے اندر موتی ہوتا ہے لیکن تیرا کی جانتا نہیں تھا عشق والا تھا پانی لیا چلو سے باہر پھینکا پھر لیا پھر باہر پھینکا پھر لیا پھر باہر کیوں میں تھوڑی دیر میں سمندر کو کھالی کر دوں گا اور جب سمندر کھالی ہو جائے گا تو پھر اس کے اندر کی سیپ نظر آئے گی پھر سیپوں کو اٹھاؤں گا دامن میں بھر لوں گا دو موتیوں کا مطالبہ ہے میں تو وہاں موتیوں کے فرش بچھا دوں گا پانی پھینک رہا ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے لیکن وہ سمندر کی موجیں بڑھتی ہی جاتی ہے کہتے ہیں عشق سچا ہو کامیابی مل ہی جاتی ہے نگاہیں حسرت سے آسمان کی طرف اٹھتی ہے ایک دن دو دن تین دن چار دن چھے دن اگر میری جماعت کا اتنا بڑا مفقیر اس واقعے کو نہ لکھا ہوتا واللہ کبھی میں محراب میں بیٹھ کر بیان کرنے کی میری اندر ہمت نہ تھی کہیں لوگ مجھے جھوٹا تصور نہ کریں لیکن میں اس ذات پر اعتماد کر رہا ہوں جو ہماری جماعت میں سنت کی احسیت رکھتی ہے اس ذات نے اس واقعے کو لکھا ہے اللہ اکبر بڑا عظیم مفقیر بڑا عظیم دائی یورپ کی سرزمین پر اسلام کی شما کو روشن کرنے والا دائی انہوں نے اس واقعے کو لکھا ہے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی اور پھر کہا مولا میری مدد کر یہ کیا ہے میں پانی پھیکتا ہوں پانی بڑھتا جاتا ہے کہتے ہیں کہ جب چاند مکمل ہوتا ہے یعنی کہ جب چاند مکمل ہوتا ہے پورا ہو جاتا ہے چوندوی کا چاند جب ہوتا ہے تو سمندر کے اندر جوار پھٹا آتا ہے یعنی کہ مدد و جزر آتے ہیں وہ اپنی کرنوں سے پانی کو کھیشتا ہے اور پھر سمندر کے اندر نیچے کی چیزیں اوپر اوپر کی چیزیں نیچے یوں ایک بھوچال آ جاتا ہے بس ایسا ہی ہوا چوندوی شب آئی اور آنے کے بعد جب مدد و جزر کے مناظر دیکھے تو کئی سیپیں جو ہے وہ پڑی تھی صبح کا وقت ہوا دامن میں سمیٹا اور سفید موتیوں کو لے کر پھر دوڑا اب جب گیا تو وہاں پر دربار لگا تھا پھر آ گئے ہاں وعدہ پورا کر رہے ہیں یہ موتی بھی لے آئے موتیوں کو دیکھے سچے موتی بادشاہ لوگ تھے وزیر لوگ تھے جانتے تھے سچے موتی اب کوئی جواب نہ تھا وزیر نے بہت ہلکی آواز میں کہا سوچو تو سہی کہاں رشتہ لے جا رہے ہیں آپ نے شرطیں تو پوری کر دی ہے لیکن تھوڑا بادشاہ کا خیال تو کرو ابھی کچھ باتیں ہوئی رہی تھی اچانک کنیز دوڑی دوڑی آئی اور اس نے کہا شہزادی اچانک گری بے ہوش ہو گئی ہے اس کی نفذیں جو ہے وہ تھمتی جا رہی ہے اس کی سانسیں رکتی جا رہی ہے پوری محفل اٹھی شہزادی کی طرف وائر ناکامی ہائر ناکامی شرطیں تو پوری ہو گئی بلیک ڈائیمنڈ بھی پیش کر دیا گیا سفیت موتی بھی دے دیے گئے لیکن جس کے لئے گئے تھے اسی کا انتقال ہو گیا اور وہ شہزادی دنیا سے کوچھ کر گئی سب کہہ رہے تھے شہزادی مر گئی مر گئی مر گئی لیکن مزدور کہہ رہا تھا میری شہزادی نہیں مر سکتی میری محبت نہیں مر سکتی میرا پیار نہیں مر سکتا پھر کیا تھا پورا بلخ سو گواری میں ڈوب گیا شہزادی کو غسل دیا گیا غسل دنی وقت کفن پہنائے گیا اور پھر بادشاہ کی بیٹی تھی ہزاروں کے لاکھوں کے حجوم میں جنازہ اٹھا یہ بھی سر جھکائے جھکائے مزدور چل پڑا پھر کیا تھا نماز جنازہ ہوئی اور لاکھوں لوگوں نے ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں سے شہزادی کو شاہی قبرستان میں دفن کر دیا لوگ اپنے اپنے گھروں کو چل پڑے اور پھر رات نے اپنی سیاہ چادر بلک کی سرزمین پہ تان دی لوگ گموں میں ڈوبے بستروں پہ لیٹ گئے کہتے ہیں کہ رات کا آخری پہر تھا رات کی سیاہ ظلفے تھوڑا کمر سے نیچے آ کر ڈھلک گئی تھی ایسے وقت میں وہ اپنی کٹیا سے نکلا اور نکلنے کے بعد کون کندے پہ کدال رکھ کر مزدور نکلا اور نکلنے کے بعد جس نے کالا ہیرہ اور سفید موتی لائے تھے یعنی دریا اور کوہساروں کو جس نے مسخر کر دیا تھا وہ آج اپنی موت کو گلے لگاتے ہوئے بہت بڑا خطرہ مول لے رہا تھا یہ وہ پہنچا شاہی قبرستان میں تازہ ترین قبر دیکھی یہی شہزادی کی قبر تھی پہلے گھٹنے ٹیک کر جو ہے وہ شہزادی کی قبر کی مٹی کو بوسے دیئے اور اس کے بعد جلدی جلدی سے مٹی ہٹائی تازہ قبر تھی جلدی سے مٹی ہٹ گئی تختیں نظر آئے تختیں ہٹائے جیسے کفن دکھا بے چین ہو گیا بے قابو ہو گیا نیچے قبر میں اترا اور شہزادی کو کندے پہ ڈالا مٹی برابر کی گھر کی طرف روانہ ہو گیا شہزادی کو لے جا کر کے اپنے گھر کی کٹیاں میں ڈال دیا اور ڈالنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر رونے لگا گھٹنوں کو ٹیک کر جب بڑی زلیخہ جوان ہو سکتی ہے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آ سکتا ہے مردہ سے زندہ زندہ سے مردہ پیدا ہو سکتا ہے مومن سے کافر کافر سے مومن پیدا ہو سکتا ہے اے وادہو لا شریک تُو وہی تو ہے تُو کسی سے پیدا نہیں تُس سے کوئی پیدا نہیں ہوا لم یلد ولم یولد تیری شان ہے روزانہ نصیم سہر تُو چلاتا ہے روزانہ کلیوں کو کھلنے کا شعور تُو دیتا ہے روزانہ جو ہے وہ سبح کا اجالہ تیرے حکم سے تڑکتا ہے روزانہ رات کی سیائی تیرے حکم سے آتی ہے ہاں ہاں پتیاں ہر بہاروں میں جو وہ درختوں پر اگتی ہے پتھروں کے اندر پھول پیدا ہوتے ہیں دریاؤں کو روانی تُو نے دی ہے سمندر کو تگیانی تُو نے دی ہے ستاروں کی انجمن تُو نے سجائی ہے سوریہ کو تُو نے سجایا ہے روزانہ چان نکلتا ہے گھٹتا ہے گھٹتا ہے گھٹتا ہے پھر نکلتا ہے بڑھتا ہے بڑھ جاتا ہے اور بدرے کامل ہو جاتا ہے اے وہ جو سورج کو نکالتا ہے تو روز پہ پہنچا کر پھر زوال پذیر کر دیتا ہے تیرے آخری محبوب کا واسطہ اور تجھے تیری محبتوں کا واسطہ ہم نے بھی کسی سے محبت کی اللاج رکھ لے اس مردہ شہزادی کے اندر پھر سے جان پیدا کر دے اس لئے کہ مردوں میں جان پیدا کرنا تیرا ہی کام ہے تو ہی مردوں میں جان پیدا کرتا ہے میرے اللہ اگر آج اس شہزادی میں تُنہیں جان پیدا کر دی مجھے نئی زندگی ملے گی اسے نئی زندگی ملنے کی وجہ سے کہتے ہیں لکھنے والا مفقر لکھتا ہے اچانک دروازے پہ دستک ہوئی دروازہ کیا کھلا ایک نامعلوم طبیب حکیم گھر میں اپنے ملازم اور مزدور کے ساتھ داخل ہوا سر پہ ٹوکرا تھا اس میں دوائیاں تھی اور پھر اس کے بعد اس نے آ کر سیدھا شہزادی کا ہاتھ پکڑا نفذ دیکھی اور کہا اے اجنبی مزدور وقت کو زائیں نہ کر شہزادی مردہ نہیں ہے یہ تو ابھی اس کی سانسیں ہلکی ہلکی چل رہی ہے میرے پاس ایک دوا ہے اسے جلدی سے تلوے میں مل اور پھر مزدور کے ہاتھ میں اسی مزدور کے ہاتھ میں وہ دوا دیا مزدور نے جلدی جلدی سے تلوے پر ملا اور ملنے کے بعد اس حکیم اور طبیب کی نگاہیں چراغ کی روشنی میں شہزادی کے چہرے پر ٹک گئی کیا دیکھا گیا اچانک شہزادی حرکت کرنے لگی اور اس کے بعد دوسری دوا نکال کے طبیب نے ناک میں ڈالی شہزادی کو چھیک آئی اور شہزادی اٹھ کر بیٹھ گئی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی آنکھیں ڈبڈبا گئی تیرا شکر ہے کہ تُو نے مردے کے اندر میری محبتوں کی وجہ سے نئی جان پیدا کر دی ہے پھر کیا تھا قربان اسلامی محبت جیسے ہی اس لڑکی نے اپنے آپ کو بیدار پایا کفن کی آنچوں سے مو چھپایا میں کہاں ہوں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے فوراں اس مزدور نے کہا آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا ہے آپ محفوظ ہیں اور پھر پوری داستان باغ سے لے کر زندگی تک کی داستان پوری داستان سنائی ہم آپ کے لئے اتنا سب کچھ کیے آپ انتقال کر گئی حتیٰ کہ میری محبتوں نے تمہیں زندہ کیا ہے بس کیا حیاء کی ملکہ تھی وہ وہ حسن کی ملکہ بھی تھی حیاء کی بھی آج کل کی لڑکیوں کی طرح نہیں اس نے تو کفن سے چیرہ چھپا لیا تھا اور جب پوری داستان اس نے سنی کہ میں تو ایک اس مرد درویش کی کی محبت کی بنیاد میں میں نہیں زندگی مجھے ملی ہے اور میری زندگی سے بھی صحیح کے لئے ملی ہے میں سے بھی صحیح کے لئے زندہ ہوئی ہوں تو شرم کی ماری نے بس اتنا کہا جس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لئے قدرت کی امداد ہو پھر وہ خواب شرمندہ تعبیر ہو ہی جانا چاہیے بس اتنا کیسا کی حکیم نے کہا پھر گیر محرمی کب تک نامحرمی کب تک ہم دونوں گواہیں اجابوں قبول کرلو ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کرلو نکاح ہو گیا اب اس مزدور کو نئی زندگی مل گئی لوگ کہہ رہے تھے شہزادی کا انتقال ہو گیا لیکن شہزادی نئی زندگی پا کر کٹیاں میں زندگی گزار رہی تھی بس فرق اتنا تھا کہ کبھی محل میں تھی اور آج کٹیاں میں لیکن اس لڑکی کو اس مزدور کے عشق کی اتنی قدر تھی کہ اس کو کٹیاں اب راہت دے رہی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ محل کے اندر محل کے اندر تھی لیکن یہاں اسے محبت مل رہی تھی پیار مل رہا تھا وہ دھوکہ نہیں دے رہی تھی اور اس نے اس راست کو سب سے چھپا کر کے رکھا تھا بلاخر ایک دن وہ آیا کہ گھر کے آنگن میں ایک پھول کھلا خوبصورت سے بیٹا پیدا ہوا بیٹا چلنے لگا بولنے لگا کلمہ پڑھنے لگا اور پھر اس شہزادی نے کہا آج کل سنا ہے کہ میرے انتقال کے بعد اببہ اور امی کی طبیعت مسجد مدرسوں کی طرف زیادہ ہو گئی ہے مدارس قائم ہو رہے ہیں مساجد قائم ہو رہے ہیں مقاطب قائم ہو رہے ہیں بہت محنتیں ہو رہی ہیں دین پر اس لیے کہ دل اچھاٹ ہو گیا ان لوگ کا دنیا سے یہ سن دکھا ہے میں نے بھی اور وہ لوگ دنیا سے دور ہوتے چلے گئے دن سے قریب ہوتے چلے گئے ایک کام کرتے ہیں جو مکتب محل میں چلتا ہے اپنے بچے کو ہی بھیجتے ہیں ایک دن مکتب کی سالانہ تقریب تھی چھوٹا مدرسہ جسے مکتب کہتے ہیں جیسے ہمارے اپنے آمالے گاہ میں سنی دعوت اسلامی ساٹھ مقاطب چلا رہی ہے پورے شہر میں مکتب کی سالانہ تقریب تھی سالانہ تقریب میں بادشاہ آیا ننے ننے بچوں نے جھک کے بادشاہ کو سلامی دی جیسے ہی بادشاہ کی نظر اس لڑکے پر پڑی کس کے اس لڑکے پر کس لڑکے پر مزدور کے لڑکے پر بادشاہ کا دل کھشتا چلا گیا یہ کوئی مانوس مانوس جانا پہچانا چہرہ لگتا ہے یہ چہرہ جانا پہچانا ہے یہ چہرے سے انسیت ہے یہ چہرے میں اپنائیت ہے یہ چہرے سے مولیم نے کہا اس سامنے کٹیاں ہیں نا مزدور کی اسی کا بچہ ہے گریب آگمی ہے روزانہ لاکے پہنچاتا ہے شام کو لے جاتا ہے یہ بچہ اپنا سا لگتا ہے ایک کام کریں اس کی اببہ سے کہنا کہ یہ اس بچے کو محل میں لے کر گیا شام کو اببہ آئے تو کہا کہ بادشاہ کا حکم ہے حکم حاکم ہے کہ تم اپنا بچہ محل میں لے کر جاؤ انہوں نے کہا بہت اچھا گھر لایا بیوی سے مشورہ کیا کیا ہوگا کیسے ہوگا ایسا لگتا ہے اب پوشیدہ راز سب اوپن ہو جائیں گے کیسے ہو سکتا کیا ہوگا بارحال شہزادی نے کہا کوئی فکر نہ کریں ٹھیک ہے اور وہ بچہ یوں ہی کوئی پہلے کم خوبصورت نہیں تھا محل میں بھیجنے کے لیے شہزادی تھی اس بچے کو شہزادوں کی طرح سجایا باپ کے ساتھ انگلی پکڑائی روانہ کیا جیسے ہی محل میں پہنچا یہ بچہ خوبصورت سے بچے کو بادشاہ نے اپنی گود میں اٹھایا مزدور بھی بھیج بدل چکا تھا مجھے پہچانا نہ جا سکے کہ چند سالوں پہلے رشتہ مانگنے آیا تھا اور شہزادی انتقال کر گئی تھی پتا نہیں کیا ہوگا بھیج بدل لیا جیسے بادشاہ نے دیکھا اس بچے کو کابو نہ پا سکا اٹھایا گود میں اور سیدھا زنانہ کھانے میں بادشاہ گھوز گیا بادشاہ اس طرح نہیں جایا کرتے تھے زنانہ کھانے میں لیکن جیسی ملکہ کی نظر بادشاہ کے گود کے بچے پڑی یہ مانوس جانا پہچانا چہرہ غور کیا کہا بادشاہ جانتے ہیں مرہوم شہزادی کا بچپن ایسا ہی تھا نا اس کی ناک دیکھو یہ مرہوم شہزادی کی طرح ہے اس کے ووٹ دیکھو مرہوم شہزادی اس کی آنکھیں مرہوم شہزادی کی ارے یہ تو مرہوم شہزادی کے ہو بہو دیکھتا ہے کس کا بچہ ہے ارے وہ سامنے جو کٹیاں میں مزدور رہتا ہے اسی کا بچہ ہے یہ بچہ میری مرہوم شہزادی کی یاد دلاتا ہے یہ میرے یہاں رہے گا اب ہم اسے جانے نہیں دیں گے بادشاہ نے کہا کہ بچے خریدے اور بیچے نہیں جاتے نا تو پہلے اس کے ماباب سے پوچھنا پڑے گا کوئی بات نہیں گریب لوگ ہیں ہم اپنے محل میں ان کو جگہ دے دیں گے وہ ہمارے محل میں رہیں گے ہم بچہ دیکھتے رہیں گے تسلیح ہوتی رہے گی کسی کی گوتھ کھالی کرنا ہمارا مقصد نہیں ان سے بات کرو بادشاہ باہر آیا کہا کہ ملکہ کی خواہش ہے کہ یہ بچہ محل میں رہے مزدور نے جواب دیا بچے بیچنے کے لیے نہیں ہوتے دیکھا قدرت کے انداز کل یہ کھڑے تھے کسی بچی کو مانگنے کے لیے اور آج وہ کھڑے ان کے بچے کو مانگنے کے لیے اسی کو دنیا کہتے ہیں کما تدینو تدان اسی کو دنیا کہتے ہیں بچے بیچنے کے لیے نہیں ہوتے فیل ہم اپنی بیوی سے مشورہ کریں یہ بچہ میرا اس کا مشترکہ بچہ ہے ہم اپنی بیوی سے مشورہ کریں گے بیوی جو کہے گی اس پر عمل کریں گے اچھے کام کریں آپ کی بیوی کو منانے کے لیے ہماری ملکہ آپ کی کٹیاں میں آ جائے گی آپ کی بیوی کو منانے کے لیے ہماری ملکہ آپ کی کٹیاں میں آ جائے گی وہ منانے لے گی منانا جانتی ہے وہ میری ملکہ منانا جانتی ہے منانے لے گی آپ یہاں کے رہنا ایش میں رہو گے اچھا ٹھیک ہے چلا گیا بچے کو لے کر ابھی یہ گھر پہنچا تھا ادھر ملکہ نے کہا ڈولیاں تیار کی جائے پورے کرلو فر کے ساتھ سفر کرنے والی ملکاؤں نے فوراں کہا خاجہ سراؤں سے محل سے لے کر کٹیا تک کے کتار لگا دو اور ہمیں وہاں جلدی سے جلدی پہنچا دو ڈولیاں اٹھی لوگ کہیں لگے اچانک ملکہ کدھر جا رہی ہے کسی نے کہا وہ مزدور کی کٹیاں میں جا رہی ہے کہا رہے تاجب ہے مزدور کی کٹیاں کہا ہاں کوئی تاجب نہ کرو جب سے شہزادی کا انتقال ہوا ہے ان لوگوں غریبوں سے پیار ہو گئے کٹیاں میں جانے لگے نیک ہو گئے پریزگار ہو گئے جا رہے ہوں گے کسی کٹیاں میں دعا لینے کے لیے کیوں تاجب کرتے ہو بارحال خاجہ سراؤں آگے وڑتا ہے اور اس کے بعد مزدور کے گھر پہ دستک دیتا ہے دروازہ کھولو ملکہ تشریف لارہی ہے آپ کی بیوی سے ملنے کے لیے تخلیہ کا موقع دو جیسی دروازہ کھولا گیا سنا گیا دوڑتے ہوئے مزدور نے کہا ملکہ آ رہی ہے اب تو سارے راز کھل جائے گے اب تو شاید قدرت کو ہی منظور ہے اور پھر ملکہ آ گئی جیسے ہی نظر پڑی پلک جھپک گئی میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی ہوں گور سے آنکھیں پھان پھان کے شہزادی 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 ہو تو تم تو مر چکی تھی لیکن دوسری طرف بھی جذبات کا تلاتم تھا قابو نہ پاسکی چار سے پانس سال کے بعد جس بیٹی کو پانس سال پہلے مردہ سمجھ کے دفن کر دیا تھا وہ زندہ کسی کٹیاں میں زندگی گزار رہی تھی کسی کو پتہ ہی نہیں تھا ماں بیٹی لپٹ لپٹ کر خوب روئے اور جب رو چکے جب جذبات کا تلاتم تھما بیٹی تم یہاں شہزادی نے پوری داستان سنائی کہ یہاں آنے کا انداز کیا تک کیوں آئے تھے کیسے آئے تھے کسی کی محبت اور عشق نے نئی زندگی دی اور یہاں آئے اور اب زندگی گزار رہے ہیں یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پورے بلک میں پھیل گئی جسے دفن کر دیا تھا اسے کسی کی پاکیزہ محبت نے نئی زندگی دے دی اور پھر اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ اب جسے مزدور کہہ رہے تھے وہ مزدور نہیں ہے بلکہ وہ تو بادشاہ کا داماد ہے اور وہ کٹیا میں رہنے والی لڑکی وہ کوئی گریب کی بیوی نہیں ہے وہ شہزادی ہے بلکہ کی اس کے بعد اعلان ہو گیا اب کٹیا میں نہیں رہ سکیں گے محل میں چلو اور اس کے بعد کٹیا سے لے کر محل تک سپاہ کی کتار تھی جو وزیر کل تک ڈانٹتے تھے وہ وزیر آج ہاتھ بان کر کے کھڑے تھے محبتوں کو سلام ہے پاکیزہ محبتوں ان زانیوں کی نہیں شرابیوں کی نہیں عبرو لوٹنے وانوں کی نہیں اللہ اکبر ہاتھ بن گئے لوگوں کے لوگوں کے ہاتھ جذبات کا تلاتم تھا وقت کا بادشاہ بلکھ کا بادشاہ دروازے پہ کھڑا تھا استقبال کے لیے کس کے اس مزدور کے تو چند سال پہلے مزدور کہکے پکارا جا رہا تھا اور اس کے بعد ایک گوگا تھا شور تھا تل رکھنے کو جگہ نہیں تھی پورے بلکھ کے اندر ایک شور تھا ہنگامہ تھا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا آخر کار پورے کررو فر کے ساتھ جب وہ مزدور اپنے بچے اور بیوی کے ساتھ محل میں داخل ہوتا ہے تو داخل ہونے کے بعد لوگ کہتے ہیں تم نے محبت کا حق ادا کیا لیکن اس کی نگائیں چھکتی ہیں اور اس کے بعد لوگ کہتے ہیں تم ہم مزدور نہیں ہو تم ولی اہد ہو بلکھ کے بادشاہ تم ہی ہو بلکھ کے بادشاہ تم ہی ہو تک تو تمہارے لیے تاج تمہارے لیے یہی احساس اس جوان کو ساری زندگی ستاتا رہا ایک لڑکی سے خلوص دل کے ساتھ پاکیزہ محبت کی مزدور سے بادشاہ بن گیا اگر یہ محبت میں نے مدینہ کے تاجدار کے ساتھ کی ہوتی تو مجھے کیا مقام نصیب ہو جاتے پھر اس نے مدینہ کے تاجدار سی محبت کی لڑکی سے محبت کر کے پاکیزہ محبت کر کے پاپ والی نہیں پاکیزہ محبت کر کے بلکھ کا بادشاہ بنا مزدور اور جب پھر اسی محبت نے آگے بڑھایا تو پھر مدینہ والے سے محبت ہوئی اور محبت ایسی ہوئی پھر وہی بلکھ کا بادشاہ حضرت ابراہیم ابن ادھم کے نام سے جانے اور پہچانے حضرت ابراہیم ابن ادھم کے نام سے جانے اور پہچانے گئے پھر دنیا نے دیکھا ابراہیم ابن ادھم غریب نواز کے بھی پیروں کے پیر بنے گوز پاک کے پیروں کے پیر بنے اس واقعے کو اللہ مرشد القادری علی رحمہ نے اپنی شورعہ آفا کتاب ذلف و زنجیر کے اندر تحریر فرمایا ہے جس کا نیا نام لالہ زار ہے میں نے اپنی الفاظ کے جامعے میں اس کو بیان کیا ہے بس اس لئے اللہ میری قوم کو نفسانیت سے بچائے خواہشات سے بچائے اور اللہ ہمیں سچی محبتوں کی طرف بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آؤ اہد کریں اس سے پیار کریں جس سے محبت کرنے والا ابراہیم ابن ادھم بن گیا ہم بھی اسی آقا سے محبت کریں اللہ ان کا عشق میں عطا فرمائے اور یوں دعا کرے ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں دونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو